موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم آپ کے لئے کرنے جا رہے ہیں یہ انسپائرڈ لوگ تو آپ کے لئے لے کر آئیں ہم ولیما ورائیڈ اور ایک مجھے میک اپ اچھا لگا میں نے کہا کہ میک اپ میں کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا ہے آپ کو میرے پاس جو موڈل ہیں ان کا کامپلیکشن میڈیم ویٹش کامپلیکشن ہے ہم نے سکن کو پہلے پرپ کر لیا ہے ہم نے پہلے پرائمر لگایا ہے اور پرائمر کرسٹن کے لگایا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کنسیل کرتے ہیں یا پھر کلر کرکٹر جو یوز کرتے ہیں وہ اورنج کلر کی کرتے ہیں کئی دفعہ میں آپ کو پروڈکٹ بتا چکی ہوں کیونکہ میری کامپلیکشن میری موڈل کا کامپلیکشن ہے تھرٹی سکس تو ہم تھرٹی سکس یوز کرنے کے بجائے کیونکہ ہم پیچش بیس بنانے کے بجائے آج ہم فیر اور پنکش بیس بنا رہے ہیں اور جناب یہ ہم نے اسی وجہ سے تھرٹی سکس یوز کرنے کے بجائے اس کا آلٹرنیٹ کلر یوز کیا اور وہ کلر ہے تھری ڈبلیو وہ ہم نے فیس پہ اپلائی کیا نیک پہ نیک پہ میں نے کم اپلائی کیا ہے بکرز وائیڈ ڈریس تھا اور یہ سپانسرڈ آٹفٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے نیک کو تھوڑا سا کم فاؤنڈیشن لگائی ہے اور جناب اس کے بعد جسٹ ہم نے ایک سٹک کی ون کوٹنگ کی اور اس کے بعد ہم نے ٹیز ون ایریا پہ جو آپ کو کسٹمائز بیس آلیڈی بتا چکی ہوں کہ کس طرح بناتے ہیں اگر آپ آپ سے نہیں بن پا رہی ہے یا آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ گیون نمبر پہ کال کر لیجئے گا آپ کو دور سٹپ پہ آپ کو میرا خالی جو آپ کے ایکسپنسز آئیں گے اسی میں آپ کو یہ مل جائے گا یہ میں نے آپ کو پکچر شیئر کی ہے فانل کے فانل پکچر یہ اتنی بیس ابھی لگ رہی ہے کہ ہو گئی ہے لیکن جب آپ اس پہ کانٹور کریں گے بلائش آن کریں گے تو اس طرح سے آپ کا بلکل سیٹلڈ آپ کا لگے گا جو بھی ہے فانڈیشن یا بیس بیس کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا زندوری کو انڈر آئے کیا اور برش کو ہم نے پورے فیس پہ اپلائے کر دیا زندوری کی مدد سے تھوڑا سا ہم نے ٹون کو تھوڑا ڈار کیا اور ڈار کرنے کے بعد یا سمجھیں کہ لوس پاوڈر لگانے سے یا کسی بھی کمپیک کو لگانے سے ہائی پیگمنٹڈ کمپیک جب آپ لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیس کی لاسٹنگ اچھی ہو جاتی ہے اور جب زائے سے بات ہے ہم موڈل فوٹو شوٹ وغیرہ کرتے ہیں یہ بیسکلی ظاہر ہے ہماری برائیڈز نہیں ہوتی یہ ہماری موڈلز ہوتی ہیں اور ہمیں کئی کئی گھنٹے تک رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ سالون کا بھی کام چل رہا ہوتا ہے تو بہرحال فوٹو شوٹس ہوتے رہتے ہیں اور ساتھ میں کام بھی چل رہا ہوتا ہے اب جناب ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کرسٹن کی پیلٹ آپ کے سامنے موجود ہے اس پیلٹ سے ہم ڈاک کلر سے ہم نے چیکز پہ کانٹور کیا ہے اور لائٹ والے ٹون سے لائٹ والے کلر سے ہم چین کی کریں گے جو لائن کی کانٹور کریں گے نوز کی ان فار ہیڈ کی کانٹور جو ہم کریں گے وہ لائٹ والے شیڈ سے کریں گے چیکز پہ یوشیلی جب آپ موڈلز کے کرتے ہیں آپ اپنی جو ریل برائٹ کو کریں گے آپ خود کریں گے تو آپ لائٹ والے شیڈ سے کیجئے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ جو لائٹ شیڈ ہوتا ہے آپ اس سے کیجئے گا بیکس ہمیں کیامرے کے سامنے بہت ساری لائٹ کے ساتھ ہوتنا ہوتا ہے تو ہم اس لئے کانٹور تھوڑی سی ڈاک کرتے ہیں آپ اپنی کانٹور کو لائٹ کر سکتے ہیں اب جنب ہم بلش آن کر رہے ہیں بلش آن ایملی کے پیلٹ سے اور پیچ اور پنگ کلر کو لگا کر ہم کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کو پنگ کلر سے تھوڑا سا اور انہینس کریں گے اور وہ ہم کریں گے گلامرس فیس کی پیلٹ کے پیلٹ سے پنگ کلر اس کا بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ ہم ہائی لائٹر لگا رہے ہیں آپ کے پاس جو بھی ہائی لائٹر ہے لیکن ہائی لائٹر لگانے کے لئے آپ کا جو برش ہے اپلیکیٹر ہائی لائٹر اپلیکیٹر یہ آپ کا میک اپ فکسر سے تھوڑا سا ویٹ ہوا ہوا ہونا چاہیے تو اس طرح آپ کا ہائی لائٹر بہت ہی پیگمنٹیڈ آتا ہے یہاں پہ میں بیوٹی ورلڈ کی یوز کر رہی ہوں ہائی لائٹر تو یہ جنا بیوٹی ورلڈ کا ہائی لائٹر یوز ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم بلش آن ہم پنگ کلر کا گلامرس فیس میں سے ہم نے اپلائے کیا ہے بہت ہی خوبصورت پنگ کلر ہے اب ہم آ جاتے ہیں آئیز کی طرف اور آئیز کو ہم کر رہے ہیں کچھ ہیلو میک اپ ہے جو کہ سموکی ہیلو میک اپ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہیلو میک اپ کے اندر انر کارنر اور آوٹر کارنر کو ہم ڈارک رکھتے ہیں میڈل کا ایریا جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے تو ابھی ہم نے یہاں پر آئیز کو کنسیل کیا ہے اور کنسیل کرنے کے لیے بی بی اے جو کنسیلر ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں ایک فلیٹ برش سے کٹ فلیٹ برش ہے اس سے ہم نے اپلائے کیا اور اس کے بعد ہم زندوری سے اس کو فکس کر دیں گے اچھا آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کنسیلر نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے بلکل آپ کے پاس جو بھی پینٹ سٹک ہے آپ کے کنٹری میں جو بھی اویلیبل ہے لکوٹ فاؤنڈیشن ہے جو کہ اپلائے ہونے کے بعد فوراں ڈرائے ہو جاتا ہے آپ وہ یوز کریں اور اس کے بعد کمپیک سے اس کو ڈسٹ آؤٹ کر دیں فکس کر دیں جب آپ کمپیک لگاتے ہیں تو اچھے سے یہ فکس ہو جاتے ہیں تو یہ زندوری آپ کے سامنے ہم اپلائے کر رہے ہیں تو ایک کینویس آئیز کا ہمارے پاس آئی بیس تیار ہو گئی ہے پھر ہم برو بون پر لگائیں گے ماہوی لیڈی کی ہائیلائٹر ہے وہ اپلائے کریں گے ہم پہلے ہم آئی بروز بنا رہے ہیں اور آئی بروز شیپ کرنے کے لیے جیسا کہ آپ لوگوں کو کئی دفعہ ہر ویڈیو میں میں بتا چکی ہوں کہ میں کونسی آئی کے لیے یوز کرتی ہوں جل تو آپ کو نہیں پتا تو جا کے دیکھیں ہر دفعہ بتاؤں اب آپ بھی کوشش کریں کہ دوسری ویڈیوز میں پروڈکٹس کے نام بھی دیکھیں اور اب یقیناً کوئی نیگیٹیو کومنٹ آ جائے گا آپ کو چاہیے کہ آپ ہر ویڈیو میں نام بتائیں چلے بھئی ہم نہیں بتا رہے آج تو یہ ہم نے برو بون پر لگایا ہے ماوی لیڈی کا جو ہائی لائٹر ہے وہ ہم نے لگایا ہے اور برو بون پر تھوڑا سا ہم ایکسٹرا ایریا پر لگاتے ہیں اور اس کو جب ہم آئی شیپنگ کرتے ہیں ٹرانزیشن لائن بناتے ہیں تو اس کو ہم بلنڈ کر دیتے ہیں یہ ہم آئی شیپنگ کر رہے ہیں پیچ کلر سے اور یہ بی بی اے کی پیلٹ سے ہم نے پیچ کلر لیا ہے اور ہم ٹرانزیشن لائن بنا رہے ہیں اور ایک آئی پہ ہم جب دن کر لیں گے تو دوسری آئی پہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اب آپ کیا کریں گے کہ آپ ویڈیو فارورڈ کرنا شروع کر دیں گے بھئی اتنی محنت آپ لوگوں کے لئے کر رہی ہوں آپ ویڈیو فارورڈ کر کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کیا سیکھیں گے آپ بتائیں مجھے بلینڈنگ دیکھ کے بھی آتی ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ دیکھیں گے کہ برش کو ہول کیسے کر رہے ہیں اس کو موف کیسے کر رہے ہیں اس کی ڈائریکشن کیا ہے تو اس طرح سے آپ کی بلینڈنگ اچھی ہوگی دیکھنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے تو پہلے آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ کوئی کانویس کلیکٹ کریں یعنی اپنی کسی بہن کو بھابی کو کسی کو لیں موڈل بنائیں اور سیم ڈے پریکٹس کریں اور مجھ سے شیئر بھی کریں تو یہ آپ دیکھ رہی ہیں انر کارنر اور آوٹر کارنر کو ہم نے ڈیپوزٹ کیا ہم نے بلیک کلر لگایا کسی بھی پیلٹ میں میرے پاس بیوٹی فائی بائی آمنہ کی پیلٹ ہے اس کے اندر ہے مورفی کے اندر بھی بلیک کلر بہت خوبصورت ہے تو دونوں انر کارنر اور آوٹر کارنر پہ ہم نے کلر ڈیپوزٹ کیا ہے اور اس کو ڈی فارم میں پوری آئیس پہ ہم نے بلینڈ کر دیا ہے اور ہم اتنا بلینڈ کریں گے کہ میڈل ایسا جو آئی کا ہے وہ گری ہو جائے اور اس پہ ہم جب گلیٹر لگائیں تو لائٹ اینڈ ڈارک کا کامبینیشن بہت ہی خوبصورت سا آ جائے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گئی ہماری بلینڈنگ اور آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ فل دونوں ایریاس آوٹر اور انر ڈارک ہیں اور میڈل تھوڑا لائٹ ہے گریئیش ہے اب اس پہ ہم نے گلو لگائی اور گلو لگانے کے بعد ہم نے ماوی لیڈی کی گلیٹر لگا دی یہاں پہ جو کہ چنکی گلیٹر ہیں یہ لگانے کے بعد اچھا ان کی گلیٹر کی خاص بات یہ ہے کہ بہت پگمنٹڈ ہے اور چنکس ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت اس کا ریزلٹ ہے جب ہم نے فانل ریزلٹ اس کا جب لائنر وغیرہ کر لیا تھا بہت ہی خوبصورت مجھے بہت اچھا لگا مزہ آیا مجھے بلیک کلر کی گلیٹر یوزیلی اتنی مزیک ہی نہیں ہوتی لیکن یہ بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈائمنڈ لک جو ہوتا ہے نا کہ ریفلیکٹڈ اور 3D کلر ٹائپ میں تو تھینکیو میں وش فور دا گلیٹر اور ہائی لائٹر افکورس میں ابھی میں نے ان کے لوس کلرز یوز کی ہیں باریک والی گلیٹرز یوز کی ہیں اور چنکی گلیٹرز یوز کی ہیں اچھی ہیں اچھا لگا مجھے اس کے ساتھ کام کرنے میں اس کے 3D کلرز بھی اچھے ہیں مجھے پسند آئے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں من کے ریزرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بہرحال یہ چنکی گلیٹر اور ہائی لائٹر کا ہو گیا آپ کے ساتھ میں نے ریویو شیئر کر لیا ہے اب ہم انڈر آئی کام کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے یہ پیلٹ موجود ہے کہ چوکلیٹ براؤن اور لائٹ کلر سے دونوں کلر کو ملا کے ہم نے انڈر آئی کام کیا ہے اور کاجل لگا رہے ہیں بوٹانکس کا کاجل ہے یہ بلکل بھی نہیں پھیلتا یہ بلکل بھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ ہم نے پھر کاجل کو بھی کوئی ہارش اپنی جگہ چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کو ہم نے چھوٹے سی برش کے ساتھ بلینڈ کر دیا ہے بلینڈنگ بہت زبردست بہت ضروری ہے کہ بہت زبردست سی بلینڈنگ کی جائے اچھا جناب بات یہ ہے کہ میں جو ٹوٹوریلز بناتی ہوں وہ بناتی ہوں بگنرز کے لیے تو جو سپر ڈپر میک اپ آٹسٹ ہیں تو اگنور کریں کیونکہ ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ ایم نوٹ پرفیکٹ تو ایم پرفیکشن رہ جاتی ہے گائیڈ کر دیا کریں سیکھنے کی سے میں بلکل بھاگتی نہیں ہوں تو ضرور گائیڈ کر دیا کریں لیکن جو جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے وہ ضرور کوئی عجیب سا کومنٹ کرتے ہیں فنی کومنٹ ہوتے ہیں بہرحال وہ جو ویورز ہیں وہی جواب دے دیتے ہیں پر ہوتا ہے نا یوزیلی کہ جب آپ کومنٹ کرتے ہیں تو اچھے کومنٹ کیا کریں تاکہ آپ کا ہی ایک اچھا امپریشن آئے بہرحال یہاں پہ ہم جن لائنر لگا رہے ہیں اور یہ جن لائنر اگن آپ کو پتا ہے کہ میں کس کا یوز کرتی ہوں نہیں پتا تو جا کے ویڈیو دیکھیں دوسری ویڈیوز میں اس میں بھی تو بتایا ہویا ہے نا میں نے یہ ہم نے لائنر اوپر لگا لیا ہے اچھا پروڈکٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی ہیڈن ہے کچھ ہے نام کچھ اور ہے اور بتایا کچھ اور ہے تو یہ جن لائنر اپلائی کیا آوٹر کارنر جو انسپیریشن تھی ان کی جو ہے اسی طرح سے تھوڑی سی ونگ الگ سے تھی تو وہ ہم نے وہ بھی نکالا آپ کو سلو کر کے اس لئے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ونگ کس حد تک اور کس طرح سے نکالا ہے جب آپ خود سے کوئی کام کر رہے ہوتے نا تو وہ کام زیادہ ٹرکی نہیں ہوتا جب آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پرفیکشن کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے یہاں پہ جناب میری موڈل کے لپس ہو رہے ہیں ڈرائی بہت زیادہ ڈرائی بکیز موسم چینج ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کا موسم ہو رہے ہیں تو اس کو پہلے تھوڑا سا میں نے گلاوسی کیا اور اس کے بعد جو میری اپنی پیلٹ ہے اس میں سے میں نے براؤن کلر نکالا براؤن سے آؤٹلائن کر رہی ہوں اور میں سنٹر میں جو فلنگ کروں گی وہ لائٹ پنگ کلر سے کروں گی تو براؤن اینڈ پنگ پل کے کچھ ایک بڑا پیارا سا نیوڈ سا کلر بن جاتا ہے جو کہ آپ آئی پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پیچ اور گری کلر کی بلنڈنگ ہوئی ہے تو ایک نیوڈ سا کلر بن گیا ہے تو اگزیکٹلی اسی طرح سے لپس کا کلر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ بنائیں کیونکہ جو انسپائیڈ جس سے میک اپ ہے ان کی بھی لپ کلر کچھ اس طرح کا ہے تو بہرحال آپ اپنے فیڈبیک میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ویڈیو کو پلیز 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 ایک ریکویسٹ ہے کہ پوری دیکھا کریں بلکہ ریوائن کر کر دیکھا کریں تاکہ جو کوششن آپ کر رہے ہوتے تو اس کا تو ڈیٹیل سے دیکھیں اچھے جی ابھی آپ یہ بتائیے کہ ریزمبلنس مطلب شکل کی نہیں میک اپ کی زیادہ ہے کمپیٹیو کیا ہے سیم ہے یا نہیں ہے آپ کو کیسا لگا مجھے یہ میک اپنا ایکسپیرینس اپنا ورک آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب آپ نے پوری ویڈیو دیکھ نی ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کیا دیکھ چاہتے ہیں یہاں پر ڈریس اور جیوری سپانسر بائی فریداز کلیکشن میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گی آپ ان سے ڈاریک کونٹیک کر سکتے ہیں سو ٹیک کیئر اللہ حافظ